کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فضائلِ عامال جو کتاب ہے اس میں شرک لکھا ہے اور منگھڑت کہانیاں لکھی ہیں ایسا کہنے والوں کو اللہ ہدایت دے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پڑے ہیں پڑے لکھے ہیں تو وہ کتاب اٹھا دیں اور جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ شرک ہے ان کو بتائیں کہاں کہاں شرک ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے قصے ہیں جتنے فضائل جتنے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھو کہ لکھنے والے میں اپنی طرف سے لکھیں یا آگے کسی کتاب کا بھی حوالہ ہے اور اگر اس میں کتاب کا حوالہ ہے کہ یہ ترریب میں ہے یہ ترمندری میں ہے یہ فنطبرانی میں ہے یہ کندر امال میں ہے فنا کے طرف پھر اصل مجرم تو وہ ہیں ان کو پکڑو ان نے تو نقل کیا نا ان نے خود تو نہیں لکھا لیکن ایک مسئلہ سبجھو ایک ہوتے ہیں اعتقادات ایک ہوتے ہیں احکامات ایک ہوتے ہیں فضائل عقیدہ جو ہے وہ بغیر قرآن کے ثابت نہیں قرآن ہو نص قطعیو یا حدیث بھی ایز ہی ہو کہ قطعی الدلالا اچھا یہ تو عقیدے کی بات اب ہیں احکام احکام کا کیا مناہ رہا ہے حضور کے کیا احکام ہیں غسل کرنے کے کیا احکام ہیں حیض کی عادت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں نفاس کی عادت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں رضاعت کے کیا احکام ہیں تو یہ احکام کے لیے جو ہے حدیث مبارکی کا ہی ہے لیکن شرط یہی ہے کہ حدیث صحیح تو احکام اور اقائد جو ہیں ان کے لئے تنصوص شاہر ایک ہے فضائلِ آمسل قابط اللہ کی فضیلت مدینہ پاک کی فضیلت کنگریاں ماننے کی فضیلت مینہ جانے کی فضائلِ آمال میں اگر ضعیف عدیس بھی ہو تو وہ بھی حجت ہوتی ہے میں نے مسئلہ سمجھا کروں تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں جو ضعیف عدیسے لکھی ہیں نعوذ بھی لائے تھے ان کو اتنا عقل بھی نہیں تھا اتنا آج کے چودہ سال کے لڑکے وہاں عقل ہے کہ مجھے تہل بنا پیوتا ہے ایک کتاب پڑھ کے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہے امام نسائی ابن ماجہ ابو دعو اتنے بڑے بڑے لوگ ہو دی رہے ہیں ان کو بتا نہیں تھا کہ ضعیف عدیسے کتابوں میں لکھ دی یہ ان سے بھی بڑا عالم ہو گیا اور پھر ضعیف کیوں وہ ہے ایک حدیث ضعیف ہے کیوں بے اے دبارے روایت ضعیف ہے یا بے اے دبارے درائیت ضعیف ہے ایک حدیث ضعیف ہے لیکن کیا اس کا ضعف جو ہے وہ اتنا شد ہے یا درمیانہ ہے یا عوصد ہے یا بلکل قلیل ضعف ہے ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطن جو ہے دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے جو آپ نے پڑھی ہے یہ تو ضعیف ہے سند میں تو ایک عذابی ایسا آ گیا لیکن اس کا مطن جو ہے دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے یا ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طور پر قصیرہ ہے یہ بھی سند ہے یہ بھی سند ہے یہ بھی سند ہے یہ بھی سند ہے بعض وہایو قلوی بعض ان لو ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں وہ حلصد کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں تو ایسا بیٹھ کے اللہ ہدایت دے کہ آج اس کتاب کو میرے خیال میں تیری لکھی ہوئی کتاب کو تو کوئی سو بندہ بھی نہیں پڑے گا لیکن ان کی کتابوں کو لاکھوں نہیں میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ کروڑوں آدمی جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ان کے تیرہ زبانوں میں تجمع ہو چکے ہیں اور پورے عالم میں کہیں بھی چلے جائیں وہ کتاب ہوئی وجہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ قبول فرماتے ہیں وہی آکے پھیلتی ہیں ایک بڑا عالم ہوتا ہے لیکن اس کی بات بھی کوئی نہیں سنتا ایک آدمی ایسا ہے تو اسی تقریریں پوری دنیا سننا چاہتی ہے وہ اللہ دنوں میں قبول ڈال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی مقبولیت حضور نے حدیث میں ہے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو پسند فرما دیتے ہیں تو دریا کی مچھلیوں کو بھی حکم دیتی ہیں کہ فلا مندہ میرا محبوب ہے اس کے لئے تم بھی دعا داؤ تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ تھے یہ عالم تھے ساری زندگی ان کی حدیث و قرآن میں گذری اللہ ان میں کروڑ رحمتیں کرے اگر ان کی تعریف نہیں کر سکتے ہو کبھی برائی نہ کیا کرو کیونکہ جب آدمی اللہ کے ولی کو برا کہتا ہے من آزانی ولی ان فقد آزمتہو من حر ان کا ما قول نبی صلی اللہ باقی ہوتا ہے غلط تھی تو غلط غلط تھی سے تو کوئی انسان بھی پاک نہیں ہو سکتا ہر انسان میں غلط تھی ہوتی ہیں موسیقی موسیقی